بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں لاست سیشن میں ہم نے رے کو دیکھا تھا کہ رےڈرے کیسے ڈیفائن کرنی ہے اور اس کو ہم نے ایکسس کر کے دیکھا تھا یہاں پہ ہم فیزیکل والیوم کریئٹ کرتے ہیں وی جی اور پی وی اور وی جی پھر اس کو ایکسس کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم والیومز کے اندر جائیں گے سب سے پہلے اور یہاں پہ ہم بلاغ ڈیوائسز کو کلک کریں گے بلاغ ڈیوائسز کو اگر آپ سیلیکٹ کریں تو اس کے اوپر آپ کے پاس ڈیف ایس ڈی اے نظر آئے گی اور ڈیف ایس ڈی اے کے اوپر جو اویلیبل جتنی سپیس ہے ہمارے پاس جو لاست میں ہمارے پاس رہ گئی ہے اس کو ہم پی وی کریئٹ کریں گے فیزیکل والیوم دس اشاریہ نو جی بی ٹین پوائنٹ سمتنگ جی بی ہمارے پاس اویلیبل ہے اور اس ساری کو ہم یہاں پہ فیزیکل والیوم کریئٹ کریں گے اور فیزیکل والیوم کریئٹ کرنے کے بعد اب ہم جائیں گے والیوم گروپس کے اندر جی والیوم گروپس کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ ڈیسک اویلیبل ہے اور اس کو ہم نام دیں گے وی جی سین کے نام سے اور اس کو ہم یہاں سے والیوم گروپ میں ایڈ کریں گے فیزیکل والیوم تو ہمارے سامنے اویلیبل ہے والیوم گروپ نے ہم نے اس کو ایڈ کر لیا یہاں پہ ہم نے ایک ہی ڈسک کو والیوم گروپ کا ممبر بنایا ہے ملٹیپل ڈسک کو بھی ہم وی جی پی وی ملٹیپل پی وی پھر ہر پی وی کو ایک وی جی کے اندر ہم ایڈ کر سکتے ہیں سوری اب ہمارے پاس وی جی سین کے نام سے یہاں پہ باقی سپیس اویلیبل ہے اس کو چینج پہ کلک کرتے ہیں اور اب چیک کرتے ہیں ہمارے پاس ایڈ والیومز میں ہم جاتے ہیں یہاں پہ اور اب ہم اپنی مرضی سے جتنے بھی آئیس کذری ٹارگٹس یا ایکس ایف ایس یا کوئی بھی پارٹیشن بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم بنا سکتے ہیں الوی سین کے نام سے یہاں پہ کریئٹ کرتے ہیں چونکہ ابھی ہمارے پاس ایک ہی سرور ہے اور اسی پہ ہم سارا کچھ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو اسی کے لیے میں ایک پارٹیشن کریئٹ کروں گا اگر ہم ملٹیپل پارٹیشن جہاں کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں آئیس کذری ٹارگٹ تو ہم یہاں سے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کی ہاف سپیس کر کے یہ جتنی آپ کو ریکوائیڈ ہے کریئٹ کریں گے آئیس کذری ٹارگٹ سوری فائل سسٹم ٹائپ اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے فائل سسٹم ٹائپ میں یہ نیچے آگیا ہے 10304 MB LVSAN for Server 1 یہ میں نے اپنے لیے ایک ڈسکرپشن دے دیا اور اس کا وولیم نیم کیا ہے LVSAN ہے اور اب ہم یہاں پہ جا کے آئیس کذری ٹارگٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اب اپنی مرضی سے یہاں پہ ہم آئیس کذری ٹارگٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں یہاں سے میں LVSAN for Server 1 کر دیتا ہوں SAN Linux Urdu CBTs dot com اور اگر آپ یہاں پہ کچھ اور identify ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں لیکن میں اس test setup کے حوالے سے یہاں پہ آپ کو یہ add کر کے دکھا رہا ہوں add کرتے ہیں اس کو جی LVSAN for server 1 یہ ہمارے پاس option آگئی ہے اور اس کے نیچے attributes کو جو بھی ہیں ان کو update کریں گے یہاں پہ اور اس کے بعد ہم یہاں پہ logical unit number mapping بے جائیں گے اور ہمارے پاس LVSAN کے نام سے یہاں پہ available ہے اس کو یہاں پہ map کریں گے یہ ہمارے پاس mapped ہے اس وقت اور اگر آپ یہاں پہ chap authentication بھی enable کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم enable کر سکتے ہیں اس کے اوپر incoming user اور outgoing user دونوں define کر سکتے ہیں تاکہ جو server user name اور password دے وہی اس partition کو یا اس ice کا یہ target کو access کر سکے کوئی اور access نہ کر سکے تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے اس کے ذریعے آپ اپنا target save کر سکتے ہیں اور specific system اس کو access کر سکتا ہے اب یہ ہمارے پاس ایک اور target define ہو چکا ہے اور terminal کے ذریعے میں ایک دفعہ command run کرتا ہوں ڈسکوری ہائیفن ٹی سینڈ ٹارگٹس ہائیفن پی سرور کا آئی پی تو اگر آپ غور کریں تو آپ کے پاس سے second target بھی آ چکا ہے اور ایک دفعہ اگر ہم اپنی service کو احتیاط کے ساتھ restart کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا system اس کو دوبارہ access کر لے گا اور جو ہی ہمارا server اس کو access کرے تو ہم اس کی بھی سیم اسی طریقے سے partition create کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے دوسرے system کی partition create کی تھی اور یہاں پہ ہم status میں جاتے ہیں status میں جانے کے بعد ice crazy target کو چیک کرتے ہیں تو اگر آپ غور کریں تو اس وقت ہمارے پاس دو ہم نے targets define کی ہیں ice crazy کے تو وہ دونوں different access ہو رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ بھی ہمارا system access کر رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو یہ بھی اور یہاں سے آپ یہ دے سکتے ہیں کہ نیٹ ورک پہ اس وقت کون کون سو server آپ کو آپ کی target کو access کر رہا ہے یہ ایک سمپل سا طریقہ ہے یہاں سے اور اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ اس نے باقی بھی access کر لیا ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں گر آپ چیک کریں تو آپ کے پاس 10.8 gibi کی ایک اور partition آویلیبل ہے ایس ڈی سی کے نام سے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں کام کرتا ہوں یہاں پہ لوجیکل وولیم منیجمنٹ پہ جاکے ایک الوی ایم کریئیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر جی ہمارے پاس یہاں پہ already available partitions available ہیں اس کو چیک کرتے ہیں sdc اور sdc uninitialize ہے اس کو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں initialize پہ اور ہمارا سسٹم بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی data ہے تو وہ delete ہو سکتا ہے تو بلکل کوئی مسئلہ نہیں بلکل کرو initialize کریں اس سسٹم ہمارا اس کو جیسےป Goto میرے آپ qu가는 جیسے پوسے جی ہمارے سسٹم نے اس کو انیشلائز کر دی ہے اور یہاں پہ ہم اب الوی ایم میں کریئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ سسٹم پوچھ رہا ہے وی جی کا نام وی جی سین ہی اس کا نام دیتے ہیں یہاں پہ اور کلسٹرڈ انوائرمنٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں تو کلسٹرڈ بھی اس کو کر سکتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ اوکے کریں گے اور آپ کے پاس یہاں پہ وی جی سین دیکھتے ہیں جی وی جی سین ہمارے پاس انیو سپیس ایویلیبل ہے وی جی ہم نے کریئٹ کی تھی اب یہاں پہ ہم الوی کریئٹ کریں گے اور الوی کا نام یہاں پہ میں وہی رکھتا ہوں الوی سین اور اس کی سپیس ایکسٹینڈز میں ہم دیکھ سکتے ہیں گیگا بائٹس میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم گیگا بائٹس میں اس کی سپیس کرتے ہیں سیٹل فائل سسٹم اس کو ہم یہاں پہ دیں گے ایکسٹینڈز تھری اور اگر اس کو ماؤنٹ کرنا ہے تو اس کا ماؤنٹ پوائنٹ بھی ہم یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم خود کریں گے اس کو یہاں پہ اوکے کرتے ہیں کوئی نئی ڈسک اٹیچ کر کے اپنے سسٹم کے ساتھ آپ لوجیکل والیم منیجمنٹ کے ساتھ بڑے ایزی لی اسی طریقے سے پارٹیشنز کریئٹ کر سکتے ہیں ایف ڈس سے اور پارٹٹ سے تو بہت دفعہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ آپ کو یہ طریقہ بھی سمجھانے کی کوشش کروں ڈسک کے سائز پہ منصر ہوتا ہے ہمارا سسٹم کتنا ٹائم لے گا اس کو کریئٹ کرنے میں تو یہاں پہ ہم ایک دفعہ ایف ڈسک آئیفن ال کر کے چیک کر لیتے ہیں تو اگر آپ غور کریں تو ایس ڈی سی ون کے نام سے لائن ایک سیل وی ایم کی ایک ہمارے پاس پارٹیشن ڈسک آ چکی ہے اور ال وی ایم کو چیک کرتے ہیں بلکل ہمارے پاس آ چکی ہے یہاں وی جی سین اس کو کرتے ہیں یہاں سے ایک کوٹ اور اب ہم ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں ایم این ٹی کے اندر جا کے ایم کی ڈی آئی آر وی جی سین کے نام سے ایک باؤن پوائنٹ سیٹ کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں ماؤنٹ ٹیو میپر وی جی سین ال وی سین اور ایم این ٹی کے اندر وی جی سین اس کو ماؤنٹ کرتے ہیں اور ماؤنٹ کی کمانڈ سے یہاں سے چیک کر لیتی ہیں کہ اس نے ماؤنٹ کیا ہے بلکل اس نے ماؤنٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم ڈی ایف ایش ٹی کر کے چیک کر لیتے ہیں بلکل 9.3 جی بی کی ایک پارٹیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے اور بڑے ہی آسانی سے ہم نے یہ بھی کریئٹ کر لیا ہے اور اس کو پرمنٹ اپنے پاس رکھنے کے لیے کہ جب بھی ہمارا سسٹم ری بوٹ ہو کے آئے تو اس کو ہم یہاں سے سیف کر لیتے ہیں وی جی سین اور پھر اس کا نام ہے آگے الوی سین اور اس کا ماؤنٹ پوائنٹ تھا ہمارے پاس ایم این ٹی سلیش وی جی سین اور فائل سسٹم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے اس کا فائل سسٹم سیٹ کیا تھا ایکسٹینڈ تھری اور اگین یہاں پہ آپ نے لازمی اس چیز کو یاد رکھنا ہے نیٹ ڈیف یہ ہم نے یہاں پہ سیف کر دیا اور اب ہم اس کو یہاں پہ چک کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بڑی ہی آسانی سے یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اپنے نیٹ وکس کی اندر سینج یا آئی سکزی ٹارگٹس کے طور پہ اوپن فائل اور کو یوز کریں گے اور میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں اس کو لازمی یوز کریں یہ بہت زبردست چیز ہے اور سرویسز اگر آپ نے سٹاپ سٹارٹ کرنی ہے تو آپ یہاں پہ سرویسز کا ٹیپ بے آکے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے ساتھ مسامنے سرویسز کا ٹیپ ہے اور اگر آپ یہاں پہ ایف ٹی پی آر سنگ یو پی ایس ایل ڈیپ ایس ایم بی صرف سٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ سارے یہاں سے آرام سے کر سکتے ہیں ایل ڈیپ کو ہم ذرا چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ ایل ڈیپ کا سٹ اپ بھی کریئٹ کر سکتے ہیں اسی طرح یو پی ایس اسی طرح آر سنگ سٹ اپ پورٹ نمبر اگر آپ چیک کریں اسی طرح ہم ایف ٹی پی سٹ اپ ساری آئی سین یا آئی سکزی سٹ اپ اور یہاں پہ ہم ایف ٹی پی سٹ اپ بھی سٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ساری آپشن آویلیبل ہیں اور ان کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنے سسٹم کے اوپر اپنے نیٹورک کے اوپر اللہ حافظ